نمبر پانچ ہملائن مرموٹ ہملائن مرموٹ دراصل ایک بڑی جسامت کے چوئے جتنا جانور ہے جو پاکستان میں کوئی ہمالیا کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتا ہے ایسے یہ جانور دکھنے میں زیادہ عجیب نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اکثر بتایا جاتا ہے کہ اس کی آواز ایک خوفناک چیخ کی مانت ہوتی ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز دراصل ایڈیٹیٹ ہوتی ہیں اور ان کی اصل آواز اس سے کافی مختلف ہوتی ہے ہملائی مرموٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑی جسامت کا چوہ جو دور سے اپنی پچھلی ٹاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چوئے نمہ جانور پاکستان کے شمالی علاقوں کی فوڈ چین کا ایک اہم جزف ہے پاکستان میں ہملائی مرموٹ کے پھیلاؤں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں پاکستان اس کی جغرافی حدود کے انتہائی مغرب میں واقع ہے پاکستان میں ہملائی مرموٹ گلگت بلتستان سکردو اور دیوسائی نشنل پارک میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دیوسائی نشنل پارک میں پائے جانے والے برے ریچ بھی اکثر ان کا شکار کرتے پائے گئے ہیں مرموٹ چھوٹی کالونیا میں رہتے ہیں اور دن کے وقت خوراک کے اصول کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کی خوراک گاس پوس اور پودوں پر مشتمل ہوتی ہے پاکستان سے باہر ہملائی مرموٹ بارت نیپال اور بھٹان وغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے نمبر چار بیجو یا ہنی بیجر بیجو جسی انگریزی زبان میں ہنی بیجر بھی کہتے ہیں ایک عجیب و غریب جانور ہے بیجو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قبروں سے مردے نکال کر لے جاتا ہے کسے کانیوں کے مطابق یہ رات کو مردے کو قبر سے نکال کر اپنے پاؤں پر چلا کر لے جاتا ہے پھر یہ اس مردے کا گوشت کھا کر ہڑیاں پھینک دیتا ہے اندھیری رات میں قبرستان کے اندر کسی مردے کے چلنے کے بارے میں سوچ کر اکثر لوگوں کی ریڑ کی ہڈی سرٹ پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے بارے میں سن کے مقامی لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ رات کو اس کے آمنے سامنے آئے تو یہ اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ کر مار دیتا ہے ان تمام کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ بیجو کھڑائی کر کے چوبوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے لیکن قبروں سے مردے نکال کر لے جانا سرسر جھوٹ ہے ہمارے ہاں کچھ کہانیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں اور لوگ ان پر منوان یقین کرتے چلے آتے ہیں بیجو عام طور پر پرانے کھنٹرات اور کبرستانوں گرہ میں پائے جاتا ہے ایک وقت تھا جب یہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پائے جاتا تھا لیکن بہت سے لوگ اس سے خفزدہ ہو کر اس کو مار ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادی اب بہت کم رہ گئی ہے پاکستان میں یہ صرف صوبہ سندھ اور بلچستان کے جنوبی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہاں بھی اس کی عبادی زیادہ نہیں اور حالات یہ ہیں کہ یہ ان قریب ان علاقوں سے بھی جنگلی طور پر ختم ہو جائے گا پاکستان سے باہر یہ بارت نیپال وستی ایشیا مشرق وستہ اور بریزم افریقہ کے بہت سے موالک میں بھی پائے جاتا ہے بیجو کی خوراک میں سام چوہے اور پرندے وغیرہ شامل ہیں بیجو کو آپ جنگل کا ڈان بھی کہہ سکتے ہیں اس کی چال چلین بدماشوں والی ہوتی ہے اور یہ شیر سمیٹ کسی بھی جانور سے خوف زیادہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز یا جانور کا اسے خوف نہیں اور یہ ہر ایک سے پنگا لے سکتا ہے پاکستان میں بیجو کبھی پورے سندھ اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی پائے جاتے تھے لیکن ان کی بدنامی کے باعث لوگ ان کو بدردی سے مار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد اب پاکستان میں نہائیت کم رہ گئی ہے پاکستان کے علاوہ بارت میں بھی ان کی عبادی اب نہائیت کم ہے نمبر تین سلح یا انڈین پنگولن انڈین پنگولن جسے اردو اور پنجابی زبان میں سلح بھی کہتے ہیں دنیا کے عجیب و غریب جانوروں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ واحد دودھ دینے والا جانور ہے جن کے جسم پر کیاراٹین سے بنے سکیل یا چھلکوں کا خول موجود ہوتا ہے اپنی عجیب و غریب شکل و صورت کے باعث پاکستان میں بہت سے لوگ اسے دیکھتے ہی مار دیتے ہیں لیکن دراصل یہ ایک انتہائی معصوم اور بے ضرر جانور ہے جسمانی طور پر پنگولن کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بہت بڑے نیولے کے جسم پر بڑے بڑے سخت چھلکے نکلائے ہوں پنگولن جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر یہ چھلکے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن بڑا ہونے پر یہ پتھر کتنا سخت ہو جاتے ہیں یہ چھلکے ایک مادے کیاراٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ وہی مادہ ہے جس سے ہماری انگلیوں کے ناخن بنتے ہیں اس کے جسم پر موجود چھلکے بے وجہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں خطرہ محسوس ہونے پر یہ جانور اپنے جسم کو لپیٹ کر ایک گولہ سا بن جاتا ہے جس کی اوپر اس کے پتھریلے چھلکوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ چھلکے ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اس کا جسم ذرہ بکتر میں چھپ گیا ہو یہ چھلکے تیزدار بھی ہوتے ہیں اور یوں اضافی دفعہ کا کام بھی کرتے ہیں اگر پینگولین کا سامنا کسی گوشت خور جانور سے ہو جائے اور وہ فرار کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہ فوری طور پر خود کو پتھر کے گولے میں تبدیل کر لیتا ہے اور یوں اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں سلہ یا انڈین پینگولین پنجاب میں سیالکوٹ چیلم، گجرات، راولپنڈی اور باولپور خیبر پختونخا میں کوہاٹ، مردان اور پشاور سندھ میں دادو، لڑکانہ، ہیدراباد اور تھرپارکر اور بلچستان میں لس بیلا اور مکران کے ازلا میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ازاد کشمیر میں بھی ملتا ہے جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق اس کا سٹیٹس انڈینجڈ ہے جس کی وجہ اس جانور کی بدنامی ہے لوگ اس جانور کو خطرناک سمجھ کر مار دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک بے ضرر جانور ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمگل کیا جانے والا جانور بھی ہے پاکسان میں انڈین پنگولن کی عبادی انتہائی تیزی سے کم ہو رہی ہے یہ جن علاقہ میں باقی بچے ہوئے ہیں وہاں لوگ ان کی عجیب و غریب جسمانی ساخت دیکھ کر انہیں خطرناک بلا سمجھ کر مار دیتے ہیں حالانکہ یہ انسانوں کے لیے بالکل بھی خطرناک نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کا گوشت اور چھلکے کچھ روایتی چینی عدویات میں بھی استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سمگلنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ چین میں اس کا گوشت بہت شوک سے کھایا جاتا ہے پاکسان کے مختلف علاقوں میں سے یا انڈین کریسٹڈ پورکوپائن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اسے اردو پنجابی سرائیکی اور ہنکو میں سے پشتوں میں شکون سندھی میں سیڑ جبکہ بلوچی میں سینکر کہا جاتا ہے سے پاکسان کے بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے بلوچستان کے کچھ انتہائی جنوبی علاقوں اور گلگل بلوچستان کے انتہائی شمالی علاقوں کو چھوڑ کر یہ پورے ملک میں ملتی ہے صبح پنجاب میں کاشتکاری کے رقبوں میں اضافہ کے باوجود ان کی تعداد میں پچھلے عشروں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے انیس سو ستر کے عشرے میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ محکمہ جنگلات مولتان نے ان کو مارنے پر نگد نام کا بھی اعلان کیا پاکسان کے دعی علاقوں میں یہ ایک کام جانا پچانا جنور ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس لئے کسان ان کو پسند نہیں کرتے اور انہیں دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں بعض وقت غصے میں ان کے پیچھے بھوکے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے اور جنوروں کے حقوق کے سریخ خلاف ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سے اپنے کانٹوں کو تیر کی طرح دشمن پر داکھ سکتی ہے لیکن یہ کتائی طور پر غلط ہے سے کانٹے پھینک یا فائر نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ یہ ان کے قدرتی دفاعی مکینزم ہے اس لئے یہ عملہ آوروں یا شکاری جاندوروں کے قریب جا کر ان کے جسم میں خاردار کانٹے پر وست کر دیتی ہے ان کے کانٹوں کے حوالے سے کچھ توہمات بھی مشہور ہیں جیسا کہ اگر سے کے کانٹے کسی گھر میں چھپا دیا جائیں تو وہاں نائتفاقی اور لڑائی ہونے لگتی ہے نمبر ایک سنیری گیدر یا گورلن جیکل پاکستان میں سنیری گیدر یا گورلن جیکل ایک کام پائے جانے والا جانور ہے اسے پنجابی میں گیدر اور کشمیری میں شال کہا جاتا ہے یہ مختلف قسم کے محول میں اپنے آپ کو ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ شہروں کے مضافات دئی علاقوں جنگلات گاس کے میدانوں سہرائی اور نیم سرائی علاقوں میں عام ملتا ہے پاکستان میں گرگل پاکستان کے کچھ شمالی پاڑی سلسلوں کو چھوڑ کر یہ پورے ملک میں پائے جاتا ہے پاکستان کے علاوہ گیدروں کی یہ نو بارت جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک جنوب مشرقی ایشیا مشرق وستہ اور جنوب مشرقی یورپ کے ممالک میں بھی پائے جاتی ہے گیدر کے بارے میں بھی بہت سی عجیب باتیں مشہور ہیں گیدر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مرگیوں بطخوں اور بیڑ بکڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اکثر دیگر علاقوں میں شدید نقصان کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے نالان رہتے ہیں اور انہیں جان سے مارنے کی تدبیریں ڈونٹے رہتے ہیں دان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زلہ چکوال میں کچھ نوجوان لڑکے کتوں کی مدد سے گیدر کا شکار کرتے ہیں شکاری کتے گیدر کو آنن فانن مار دیتے ہیں یہ عمل نہ صرف جنگلی جانوروں کے حوالے سے گناونا عمل ہے بلکہ اسے گیدروں میں پائے جانے والا ریبیس وائرس پالتو کتوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے گیدر کے حوالے سے کچھ تحمات بھی مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے مثلا اگر مریاں درخت پر بیٹھی ہیں اور نیچر سے گیدر گزر جائے تو وہ خوف کے مارے نیچے آ گرتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیدر کی زبان اگر کسی گھر میں پھینک دی جائے تو وہاں لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سرسر غلط ہے گیدر کے حوالے سے ایک اور چیز جو مشہور ہے وہ گیدر سنگی ہے جس کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہ گیدر کے سر پر موجود ایک قبار ہوتا ہے یہ گیدر سنگی اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اس کے تمام کام آسانی سے ہو جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گیدر سنگی کا دنیا میں کوئی وجود نہیں یہ تمام لوگوں